رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمی جنتکا و نارکا والدین تیرے لی جنت ہے یا جہنم ہے من احق الناس بحسن صحابتی اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری خدمت میرے حسن سلوک کا حق دار کون ہے قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ سُمَّمَن قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ سُمَّمَن قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ سُمَّمَن قَالَ أَبُوكَ تین مطبع فرمایا تمہاری والدہ گرامی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور چوتھی مطبع باپ کا تذکرہ کیا یوت نوجوانوں کو یہ بات سمجھ نہیں چاہئے جو آج سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ تو پرانے ہیں ہمارے والدین دکیانوسی ان کا ذہن ہے یہ تو پڑے لکھے ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتا کہ دنیا کے ٹرنڈز کیا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ آج کے ریگولیشنز اور مینرز کیا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے اس دیئے وہ پرواہ نہیں کرتے والدین کے لیکن یاد رکھنا جو نوجوان اپنے والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ پوری زندگی مصیبتوں میں رہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی روشنی میں کہ والدین کی خدمت مصیبت نہیں مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اللہ ان پر کبھی مشکل نہیں آنے دیتے روایت آپ نے سنی ہوگی تین آدمی کٹھے جا رہے تھے فَأَخَذَهُمُ الْمَطَرِ بَارِشَ آگئی فَآوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ایک غار میں جا کے چھپ گئے فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ سَفْخَةٌ مِّنِ الرَّجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ایک پتھر اوپر سے گرہ لڑتا ہوا غار کے موں پہ آگیا اور غار بند ہوگئے اب تینوں پریشان کیا کریں کہتے ہیں جو اچھا عمل جو نیک عمل آپ نے کیا آج اللہ کے سامنے پیش کرو ایک نے کہا اللہ میں نے ایک عجرت بھی بندہ رکھا جب میں عجرت دینے لگا وہ نراز ہو گیا وہ چلا گیا میں نے اس کی عجرت سے جانور خریدے کرتے کرتے ریوڑ بن گیا ایک دن پھر اسے یاد آیا آکے کہتے ہیں میری عجرت دو میں نے کہا یہ ریوڑ لے جاؤ کہتے ہیں مزاق کرتے ہو میں نے کہا بھائی مزاق نہیں یہ تیرے مال سے ریوڑ بنا ہے میں نے سارے کسرہ ریوڑ اسے دے دیا اللہ چکے مال ہی اس کا تھا دوسرے نے کہا اللہ میں برائی کرنے کے قریب تھا مجھے تیرا خوف آ گیا میں نے پیسے بھی چھوڑ دی یہ برائی بھی چھوڑ دی تیسا کہتا ہے میرے مالک تو تو جانتا ہے میں جب بھی دودھ لاتا سب سے پہلے والد ان کو پلاتا میں ایک دن لیٹ ہو گیا جب میں واپس آیا تو والدن سو رہے تھے میں نے ان کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں سمجھا اور میں انتظار کرنے لگا اور میرے بچے والصبی یتزاغون عند قدمی میری دانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے کہ ہمیں دودھ پلائے میں نے پہلے ان کو نہیں پلائے فَلَمْ يَزَلْ دَعْبِ وَدَعْبُهُمْ حَتَّى طَلْعَ الْفَجْرِ فَجْرِ ہو گئی وہ روتے روتے سو گئے میں نے پہلے والدین قدور کلایا ان کا حق زیادہ سمجھا اللہ اگر تیرے پیغمبر کا حکم سمجھ کہ ہم نے یہ کیا ہمیں ازادی دے دے اللہ کے کم سے پتھر ہٹا اور تینوں ازاد ہو گئے جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا لیکن یاد رکھنا جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کبھی چین نہیں حاصل کرتا اور آج ہوتا یہی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے کرتا کون ہے بیٹا کون سا بیٹا جس کو کس طرح پالا ہوگا جس کی پروریس کس طرح والدین کرتے ہیں جن کی اولاد چھوٹی ہیں ان کو کم از کم اندازہ ہوگا کہ کیسے بچے پلتے ہیں اتفاق سے اللہ کے حصول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا نوجوان آکے کہتا ہے اللہ کے حصول میرا باپ میرا مال کھا گئے کہا کیا کہہ رہے ہیں بلاؤ اسے بلانے چلا گیا کتنا دکھ ہوا ہوگا ادھر سے جبریل کا نزول ہو گیا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا کہ تم نے دل ہی دل میں کیا کہا جب تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا جب وہ آئے تو پوچھا باپ نے اپنے خیالات کے اظہار کیسے کیا کہ میرے بیٹے غزوتک مولودا وعلتک یافعا فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مداما فیك کنت اعملو جعلت جزائی غلطا وفضابتا کہ انکہ انت المنعم المتفضلو فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلتک ملجار المجاغر يفعلو میرے بیٹے تم میری شکایت لے کے گئے ہیں بچپن سے تمہیں میں غزا دیتا رہا بیمار تم ہوتے ساری ساری رات بیدار ہو کے میں گزارتا بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں روتا رہتا میں اس امید پہ تھا کہ جب تم جوان ہوگے میرے دست و بازو بنو گے لیکن جو تم کڑیل جوان ہوا تمہیں ہر غلط بات ہر سخت بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی ہائے کاش تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتے تھے نہ دیتے ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کا احترام کرتا ہے تم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے اس وقت اللہ کے سونس بچے تھی گریبان سے بکڑا اور فرمایا آج کے بعد کوئی شکایت نہ لے کے آئے تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تم کیسے شکایت کرتی ہو کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے والدین کے عزت وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے والدین کو راضی کرے جو اللہ کو نراز کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو نراز کر لے اس لیے اللہ کی اصول کا فرمان ہے جنت ماں کی قدم تلے ہے اور باپ کے بارے میں فرمایا جنت کا سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے سب سے درمیانہ دروازہ وہ باپ ہے اس لیے اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے جو والدین کی خدمت کرتا ہے حسن سلوک کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے وہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے